اسلام علیکم ہماری آگے کام آئیں گی تو وہ ایکویشنز کونسی ہیں ایم ایس ورڈ میں نے کھولا ہے آپ کے سامنے اور اس میں ایکویشنز جو اب تک ہم نے کام کیا ہے اور اس میں سے دو تین ایکویشنز ہم نے حاصل کیا وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے دو تو ٹنسرز ہیں ایک ہے کنٹر ویرین فارم اور دوسری ہے کوویرین فارم تو ٹنسر ایم این ٹنسر ایم این یا اوپر جو انڈسیز میں نے ڈالی ہیں ایم این اب میں نے سپرسکرپٹ کے طور پر ڈالی ہمیں جائے سبسکرپٹ کے تو یہ کنٹر ویرین کی نشانی ہے وائ ایکسز میں یہ ٹنسر ہے کنٹر ویرین فارم میں تو اس کو ہم نے سام اوور آر ایس کیا تھا اور اور پارشل derivative of yM with respect dxR کیونکہ سامیشن آور آر ہے پھر پارشل derivative of yn n with respect to xs اور یہاں پھر counter-variant form میں ہم نے tensor دوبارہ لکھنا ہے اور اس بار ہم نے اس کو rs کے indices کے ساتھ لکھنا ہے کیونکہ یہ x frame کا ہے اور اس لیے یہ ایک equation ہم نے حاصل کی تھی ایک اور اس کی اُلٹ کر کے اس کو اُلٹا دیا تھا covariant کے لیے اس میں indices میچے آ جاتی ہیں y frame میں ہے یہ tensor summation same وہی sum over rs ہے لیکن یہاں ہم نے اُلٹا دینا ہے xr اوپر جائے گا ym نیچے آئے گا xs اوپر جائے گا yn نیچے آئے گا اور tensor یہ بھی covariant form میں لکھا جائے گا یعنی superscript نہیں subscript کے طور پر اس کے indices لکھے جائیں گے x frame میں یہ دوسری equation ہم نے حاصل کی تھی ایک تیسری equation جو ہم نے حاصل کی ہے وہ تھی space time interval کی length معلوم کرنے کے لیے اور وہ ہم نے basically pythagorean کو correct کیا تھا اس میں ایک term کا اضافہ کیا تھا metric tensor کا اور metric tensor کے بعد dyr اور dyr اور dys ہم نے just do component of the velocity vector یا جو بھی vector اس وقت in question ہوگا اس کے دو components کے طور پر ہم نے یہ یہاں پہ لکھے دیا اس کے بعد ایک equation ہم نے کرسٹوفل سیمبل کی لکھی تھی general form میں اور یہ ہے control of variant form میں metric tensor اور اس کے اندر جو کرسٹوفل سیمبل ہے یہ partial derivatives ہیں سارے metric tensor کے تو یہ اس کے partial derivatives xb plus xc minus metric tensor ہیں یہ اور ان کے پار partial derivatives dxd تو d dummy ہے اور summation کا تو آپ کو اندازہ ہے اب یہ چار میں نے یہاں لکھی ہیں اور بھی ہم نے vector کی single gradient کی اور chain rule کو use کرتے ہوئے دو frames کا relation اس طرح کی questions ہم نے اور بھی کی تھی لیکن وہ اتنی important نہیں ہے آج کے lecture کے لئے تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آج کا lecture میں نے آپ کو ایک بھیجی تھی assignment اور اس assignment میں نے آپ سے request کی تھی کہ draw کریں ویکٹر field اور وہ vector field ہمیں ضرورت تھی اس lecture کے لئے اس لئے میں اس کو آپ کے سامنے draw کرتا ہوں یہاں جیو جبرا میں تو vector field draw کر رہا ہوں میں اس کے لئے ایک function پہلے لکھ لیتے ہیں ہمارے xy میں اور یہ کر لیتے ہیں 2x 3y اس کا ایک derivative sub x کے ساتھ fx اور دوسرا sub y کے ساتھ sub y میں بھی f sub y f y اس کے بعد ایک slider create کر لیتے ہیں اور slider کی جو limits ہیں وہ 0 to 10 کر لیتے ہیں لیتے ہیں ہم sequence لکھیں گے دو sequence ہیں ہماری variables s اور t ہیں لیتے ہیں f sub y کا derivative s t پر apply کر کے اور f sub sorry وہ x کا تھا f sub y کا بھی s 4 اور دوسری variable ہے t اور اس کی limit بھی minus 4 to 4 یہ یہاں پہ draw ہوئی ہے vector field اچھا تو یہ field میں نے آپ کو assignment دی تھی اور point یہ ہے اس کو آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ہم بات کریں گے وہ بڑی important جنرل relativity جو ہے اس میں شاید ہی اس سے زیادہ important بات ہوگی دیکھیں آپ یہ vector field constant ہے یعنی اس میں کوئی variation کوئی change نہیں ہے ہر جگہ پہ جیسی ہے تو ظاہر ہے اس کا derivative 0 ہے اور یہ constant ہے اب جو point ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس پر apply کریں گے کوئی observer اس کو دیکھے گا اور ہم ایک frame apply کریں frame of reference یعنی وہ frame of reference جس کے اپنے coordinates ہوتے x, y, z یعنی x0, x1, x2 اور x3 4 coordinates space time میں تو وہ اس پر apply کریں گے کوئی سا coordinate system ہم چاہیں تو اس پر Cartesian simple coordinate system یہ apply کر سکتے ہیں اور اس کے x اور y axes پر ہم اس کو اس کے vectors کی پیمائش کرنا چاہیں field کے تو ہم کر سکتے ہیں ایسی صورت میں ہم کسی ایک vector کو focus کر کے components دیکھنا چاہیں اور نکال چاہیں تو نکال سکتے ہیں الگ کر سکتے ہیں اس component جان سکتے ہیں تو components کس طرح سے دیکھنا ہوں x axis کے along ایسے اور y axis کے along ایسے ایک component y پر ہے اور دوسرا x پر اب یہ دیکھیں کہ یہ components with respect to the grid جو پیچھے یہ grid ہے flat space کی اور flat space میں تو polar بھی آ سکتی ہے لیکن یہ purely plain grid کی بات ہو رہی یعنی Cartesian system basic system اچھا اب دیکھیں یہ component جو ہم نے Cartesian system کی base پر لگائے اور یہ y اور x جو ہے is axis اور x axis کی بنا پر لگائے ہیں اگر ہم پیچھے سے grid کو تبدیل کر لیں یعنی ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ ویلی coordinate system use نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس جگہ کوئی اور coordinate system use کرنا ہم مثلا ہم Cartesian کی بجائے polar coordinate system use کرتے تو polar coordinate system میں ہمیں یہ components نہیں چاہئے یعنی polar component میں کام نہیں دیں کیونکہ یہ along x y axis اور x axis بنائے گئے تو ان کی ضرورت نہیں لے گی ان کو delete کریں گے اور اب پھر سے ہمیں اس میں جاننے کے لئے components کیا ہیں ہمیں پھر سے polar کے حساب سے لگانے پڑیں گے x اور y کے طور پر نہیں لگائیں گے بلکہ x کی جگہ پہ r لے کر جائیں گے y کی جگہ پہ theta لے کر جائیں گے یہ basis vector draw کر رہے یہ r vector ہے one unit length اور دوسرا basis vector یہاں سے tangent ہوگا اور یہ one unit length کا theta basis vector اب یہاں پہ آپ نے فرق نوٹ کر لیا ہوگا کہ وہ اور جگہ پہ draw ہوئے تھے اور length میں draw ہوئے تھے اور جگہ پہ draw ہوئے اور length میں draw ہوئے یعنی ہم اگر back to cartesian coordinates جائیں تو یہ different ہے وہ یہاں پہ آرہا تھا اور یہ یہاں پہ جا رہے ان میں angle کا فرق ہے ان میں length کا فرق ہے یہاں پہ اس کا basis vector میں بہت آگے کر دیا ہے مجھے اس کی projection چاہیے تھی میں دوبارہ اس کو polar coordinate میں ڈال کے اس کا basis vector جو ہے تو polar کو پیچھے سے بتائیے رہا ہوں کہ یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے اگر shift ہو جائے frame یہ نہ رہے frame Cartesian ہو جائے تو یہ کسی کام کے نہیں رہتے components یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں کہہ رہا تھا کہ یہ جنرل relativity میں سب سے important point ہے دراصل بات یہ ہے کہ ذرا یہاں آئیں ms world میں دراصل بات یہ ہے کہ ایک point اچھی طرح سے note کر لیں اس کو ذہن میں جگہ دیں کہ ایک measurement جو ہے کسی بھی vector کی یا کسی invariant quantity کی وہ ہم کر رہے ہیں observers invariant quantity تو already physical quantity ہے جیسے کہ force کی field ہے یا کوئی اور field ہے یا کوئی vector ہے تو وہ existing real world کی observable world کی existing quantity ہے اس کو ہم نے نہیں بدلنا اپنے frame میں ہم تبدیلی لائیں گے تو اس میں کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ independent frame of reference ہے so جب frame of reference change کرتے ہیں polar سے cartesian میں چلا جاتے ہیں cartesian سے polar میں اور بھی مثالیں ہو سکتے ہیں کروی linear کی ہاتھ سے بنائے ہوئے کسی تکے سے coordinate system کی کچھ بھی بنا سکتے ہیں وہ ہم observers نے بنایا ہے measurement کے لیے اس force vector کی measurement تو اس کو confuse نہیں کرنا چاہیے اس کے components کو actual vector کے components کے ساتھ یعنی actual vector کے components اس کی وجہ سے ہیں لیکن پھر بھی actual vector اور وہ invariant ہے تو اس کے component change ہوتے رہتے ہیں اس لیے کہ اس کے پیچھے grid چین تو یاد رکھنے کا نکتہ ذہن میں رکھیں کہ وہ دو چیزوں پہ انحصار کرتی measurement direction and magnitude of actual vector actual vector itself دو چیزوں پہ اس میں ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس vector کو دیکھنی ہے اس direction اور magnitude اور دوسری coordinates coordinate system دوسری چیز ہے کہ coordinate system یہ دونوں مل کر آپ کو true measurement دیں گے لیکن coordinate system سے independent ہے vector اس direction وہ نہیں change ہو جائے گی آپ اپنا frame change کریں آپ وہاں سے کھڑے رکھے گا so frame اثر انداز نہیں ہوتے vector پر یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ نہایت important بات ہے پیچھے سے اس کا تعلق ہونے کے باوجود اس grade کے ساتھ جو ہم نے پیچھے draw کیے back ہے کیونکہ اس ہم پر مائش کریں یہ اتنا component x پر یہ component y اس کے باوجود vector invariant رہے گا component change تو اس نکتے کو یہاں پیش کرنے کی بجائی تھی کہ suppose ہمارے پاس دو vector ہیں ایک vector ہے wmn اور دوسرا vector ہے vmn اب جو wmn اور vmn ہے یہ ایک frame دیکھ رہا ہے ایک frame ایک شخص ہے جو observer ہے اور وہ frame ہے x تو یہ نکتہ نوٹ کریں کہ یہاں کے دو tensors ہیں اور دیکھنے والا ایک ہے کئی دفعہ ہم یہ بات کیا کرتے ہیں کہ ایک tensor ہے اور دیکھنے والے دو ہیں تو یہ فرق ذہن میں رکھے گئے کہ اس وقت وہ بات نہیں ہو تو دو tensors آپس میں برابر ہے اس بات کو آپ یوں مثال لینے کہ ایک observer ہے وہ کھڑا ہے اس کے سامنے دو درخت ہیں بلکل برابر سائز کے یا دو اس کے سامنے پول ہیں بلکل equal سائز کے دو اس کے سامنے بلڈنگ ہیں بلکل equal تو وہ ایک بلڈنگ کو ایک ٹینسر سمجھ لیں یا ایک پول کو ایک ٹینسر سمجھ لیں تو observer دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں ایک observer x ہوں اور میری نظر میں و ایم پول اور و ایم پول یہ برابر ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی اور observer اگر آئے گا تو کد کا اونچا یا چھوٹا بھی ہوگا تب دونوں بیلڈنگز برابر ہی ہوں گی یعنی بیلڈنگز observer کے بدلنے سے انچے نیچے نہیں ہو جائیں اب ضرور انچا نیچہ ہے بہت چھوٹا ہے بہت لمبا ہے سو فٹ کا ہے بیلڈنگز اتنی ہی رہیں گی تو یہ بات یہاں پہ سامنے لکھی و ایم ایکس فریم میں و ایم ایکس فریم میں اگر برابر ہیں تو یہ ہر فریم میں برابر ہوگی مثلا فریم بدل دیتے ہیں و ایم و ایم میں اب یہ دوسرا بندہ آگیا اسی انہی دو بلڈنگز کو بکھنے کے لئے تو و ایم و ی فریم یعنی فریم ابھی بھی ایک ہی رکھا ہے ہم نے کیونکہ ہم نے دو بلڈنگز کو مختلف فریم کے حوالے کرنا ہے کہ دو ویکٹرز کی ہائٹ کو دیریکشن کو دیکھ رہے ہیں اور کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو بلڈنگز ہیں اور دونوں برابر ہیں دوسرا ویکٹر رہتا ہے دو بلڈنگز ہیں اور دونوں برابر نہیں تیسرا آج آج ہیں وہ اسی ہائٹ اور اسی ڈیریکشن کا بتائیں یہاں پہ یہ انویرین کوانٹیٹیز ہیں جیسے ویکٹر انویرین کوانٹیٹیز ایسے ٹینسر بھی انویرین کوانٹیٹیز ہیں یہ انویرین کوانٹیٹیز ہیں یہ تو نہیں بدلیں گے کیونکہ تو بلڈنگ ہے پکی پکی یہ ہماری گریڈ ہے یہ ہماری فیلڈ ہے کانسٹنٹ فیلڈ ہے یہ کہیں چینج نہیں ہو رہی اور اس میں پیچھے جو گریڈ ہے وہ کارٹیزین سسٹم میں ڈراؤ کی گئی ہے تو جب ہم اس کے کمپوننٹس نکالنا چاہیں گے کسی ایک ویکٹر کے تو تب کے ہی میں معلوم ہو جائیں گے جب ہم اس کے کمپوننٹس نکالنا چاہیں گے تو ہوگا کیا کہ وہ کمپوننٹس کارٹیزین کوارڈنیٹ کی مدد سے ڈراؤ کیا جارہے ہیں یہ ایک ٹ mixes ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ دراؤ کریں گے کہ ایک پروجیکشن ہم نے کیا س� praticamente اسی ویکٹر کا کمپوننٹس ہے اور پھر یہ واکٹر کی آپ نے پروجیکشن کی ہے اسی ویکٹر کا کمپوننٹ کے طور پر یہ اسی ویکٹر کا waye کمپوننٹ لیکن یہ کمپوننٹ نہیں رہیں گے اگر ہم نے چینج کر دیا پیچھے سے گریٹ کو اب پولر کوارڈینیٹس آگئے ہیں تو کمپوننٹس چینج ہو گئے ہیں اور کمپوننٹس چینج ہونے سے ویکٹر چینج نہیں ہو رہا تو کمپوننٹ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے پیچھلی گریٹ کے ساتھ اور بتا کیا رہے ہوتے ہیں پیچھلی گریٹ کی مدد سے وہ ویکٹر کی لنظ x اور y پر یا r اور θیٹا پر یا کسی اور کوارڈینیٹ پر یہ پوائنٹ ہے جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ بیس کرتی ہے اچھا اب جو چیز نہیں آپس میں برابر ہو سکتی وہ کیا ہے کمپوننٹس جو انویرینٹ کوانٹیٹی نہیں ہیں جو گریٹ کی وجہ سے بدل جاتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برابر ہو بھی سکتے ہیں کسی ایک ویکٹر کی کمپوننٹس آپس میں ایک فریم میں اور نہیں بھی ہو سکتے اگر فرض کریں کہ ایک جگہ ایسی ہوئی ہے ایک موقع ایسا آیا ہے کہ ایک ویکٹر ٹی ایم این ایکس فریم میں اپنے ہی ایکس فریم میں ایک ٹینسر ٹی ایم این ایکس فریم میں ایک ویکٹر فیلال مجھے ویکٹر کہنے دیں یہ بیسیکلی ویکٹر نہیں ہے کیونکہ ویکٹر انویرینٹ ہے اور یہ تو بدلتی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں تو لیکن فیلال میں اس کو خیہ رہا ہوں کہ اے آپ ویکٹر سمجھ کے اس کو فرضی طور پر ویکٹر سمجھ کے بات کریں کہ ایک ٹینسر ایک ویکٹر کے برابر ہے اور یہ ویکٹر ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس این ویکٹر کا نام ہے وی ایم اور وہ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس این تو اب یہ ایکس فریم میں ہی کیونکہ یہ مثال تو یہ ہی رکھنی ہے کہ بندہ ایک ہی ابزرب کر رہا ہے تو یہ ایکس فریم میں ہی یہ ایک ویکٹر اور ایک کمپوننٹ آف دا ویکٹر یہ آپس میں برابر تھے اتفاق سے یعنی یہ کہیں ایسا فیزیکل فینامینن تھا کہ یہ برابر تھے تو کیا یہی ریالیٹی اگر نیچے سے گریڈ چینج کرنے اور اور ابزرور آ جائے تو اس نے پرمیشہ کرنی ہے اپنی حساب سے نئی گریڈ ہے پولر سے کارٹیزین کارٹیزین سے پولر تو اس نے نئے ابزرور نے اپنے حساب سے کرنی ہے اس نے نئے ابزرور کا نام ہے وائ ہے تو وائ کرتا ہے اسی ٹینسر ٹی ایم این کو چیک اور اب اپنے کمپوننٹ کی مدد سے کر رہے ہیں تو وی ایم ویکٹر کے کمپوننٹ کو چیک کر رہے ہیں اور وائ کے کوارڈینٹ YN کی مدد سے کر رہا ہے Y ہی میں کیونکہ وہ Y ہے اس میں کوئی transformation کی equation نہیں ہے یہ یہ equation جو اس وقت میں نے تینوں لکھی ہیں چاروں یہ transformation کی نہیں ہے یہ دیکھیں ایک ہی frame ہے transformation دو frameوں کے درمیان ہوتی ہے یہاں دیکھیں ایک ہی frame ہے X دو ویکٹروں کی بارے میں بتا رہا ہے یہ ایک ہی frame ہے Y انہی دو tensorوں کے بارے میں بتا رہا ہے یہ ایک ہی frame ہے X X ایک tensor اور ایک component کے بارے میں بتا رہا ہے جو کسی vector کا component اسی طرح یہ frame ہے Y اور یہ Y اچھا کیا یہ بھی برابر ہے یہ سوال ہے یہاں پہ اس وقت اس کو میں ready کر دیتا ہوں یہ تو برابر ہیں ایک میں نے کہا اتفاق سے کوئی physical reality میں یہ برابر تھے X frame میں جیسے یہ دو tensor دو عمارتوں کی طرح سے برابر تھے ایسے ہی یہ ایک component of the vector اور ایک actual tensor یہ آپس میں برابر تھے ایک reality میں تو جب Y frame آیا اس نے اپنے والے components use کیے تو یہ برابر نہیں تھے knotty ہوئے یہ برابر نہیں تھے تو یہ یہاں پہ ایک ہمیں نظر آ رہی ہے ایک فرق سا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ تو X frame اور Y frame کے اندر دونوں buildingیں X frame نے بھی دیکھی اور Y frame نے بھی دیکھی دونوں نے دو buildingیں دیکھی وہ برابر size کی ہیں اور ویکٹر کی length اور direction ان کو نظر آئے کہ وہ invariant رہے گی frame کوئی بھی آئے لیکن یہاں پہ جب ہم نے ایسے کیا تو X frame نے ایک reality دیکھی وہ ایک طرح سے برابر تھی دو چیزیں لیکن Y frame نے جب اپنے components use کر کے اس کی پرماش کی تو برابر نہیں نکلیں گے کیونکہ ان کو نکلنا بھی نہیں چاہیے اسی میں میں نے محنت کیا پیچھے جب آپ کو جی اور جب روے میں میں نے دکھایا ہے کہ اس کی background میں جو grid لگی ہوئی ہے یہ Y اس کے ساتھ related ہے اور یہ X بھی اس کے اتفاق سے یہاں برابر نکل آئے لیکن جب grid نیچے سے اپنے background میں grid change کی تو یہاں وہ برابر ہونا ضروری نہیں ہے اور نہیں نکلے گا اس کے کیونکہ وہ اگر same exactly وہی frame ہو جیسے X ہے اس کی value اور Y کی value same exactly ڈٹو کاپی ہو ایک دوسرے کی پھر تو یہ برابر ہوگا لیکن یہ Y میں جب change ہو گیا فرض کرے پولر coordinate میں shift ہو گیا تو پھر Y جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا اس کے برابر کرنے کے کیونکہ یہ اصل میں vector ہے ہی نہیں یہ invariant quantity ہے ہی نہیں نہ ہی یہ tensor ہے نہ ہی یہ vector نہ ہی invariant ہے تو ہر partial derivative جو ہے وہ vector نہیں ہوتا so یہ جو ہے دراصل ایک component ہے جو change ہو رہا ہے with respect to grid with respect to frame of reference اس لئے یہ اگر اتفاق سے برابر ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی برابر ہوں تو اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کے frame میں سے دیکھیں اسی vector یعنی ہم نے frame change کیا پیچھے سے grid change کی اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس equality کو inequality کو equality میں بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ problematic ہے اور اس کو ہم fix کریں گے اور یہی جنرل ریلیٹیویٹی نے جب fix کیا تو جنرل ریلیٹیویٹی نے جنرل ریلیٹیویٹی نے جنرلیا ہے اسی لئے یہ بہت important point تھا اوکے تو یہاں پہ ہم اس کو fix کیسے کریں گے وہ میں آپ کو دکھانے جارہا ہوں یہاں میں نے اوپر جو equations لکھی تھی ایک contravariant tensor کیلئے اور ایک covariant tensor کیلئے یہ covariant tensor وائلی equation میں یہاں سے copy کر کے نیچے دوبارہ لکھنے لگا ہوں اس کو میں use کرنے لگا ہوں اپنے purpose کے لئے یہاں دیکھیں یہ لکھی ہوئے tmn y frame میں اور summation over rs ہے اور partial derivative of xr by dym partial derivative of xs by dyn کون سے tensor میں ہیں یہ gradients یہ vectors یہ ہیں اس tensor میں trs میں اور یہ x frame میں ہے تو یہ exactly یہ tensor اور یہ tensor ایک ہی چیز یعنی اس میں 7 indices کی symbols different ہیں یہ tmn x اور یہ trs x تو یہ ایک ہی چیز ہے اس لئے ہم اس tmn x کی جو یہ value ہے اس کو substitute کر دیں گے اس trs کے ساتھ fixation کرنے کے لئے substitute کرنے کے لئے ہمیں یہ indices یہ value use کرنے ہوں گی r اور s کی جبکہ ہمیں value یہ value use کرنے ہوں گی تو ہم اس کو یہاں سے ہٹا کر جو value ہے ہماری partial v over r by d y dx over s یہ دیکھیں ہم نے اس form کو یہاں tensor rs کی form میں لکھ دیا تو اسے لکھنے سے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا chain rule کی ایک جھلک اس کو آپ inverse chain rule بھی کہہ سکتے ہیں جب لکھنے کا اس کا ترتیب ہے اس وجہ سے سو اب جو یہ میں نے لال red کر دیا ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں اس لئے ہم انہیں squeeze کر سکتے ہیں ان کو نکال سکتے ہیں بیچ میں سے اور ان کو نکالنے کے بعد یہ بن جائے گا dmn اور اب لکھیں گے partial derivative of vector vr dyn اور یہ x میں سو یہ n کپٹل ہوگی اس کو اس کا ٹھیک ٹھیک اس ٹھیک ٹھیک وائے اور یہ ہے ایکس چلیں جے یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ ایک ہمارے پاس ویلیو آئی ہے کس کی اس کا میں کلر چینج کر رہا ہوں پر پر ٹی ایم این وائے کی ویلیو یہ ٹینسر ہے ٹی ایم این وائے یعنی وائے فریم میں ٹی ایم این ٹینسر جو ہے اس کی یہ ویلیو ہے ہمارے پاس تو ٹینسر تو جس ٹینسر کی بات ہو رہی تھی جو پرابلمیٹک ہے جس کا کمپوننٹ وہ بھی تو یہی ہے ٹی ایم این ٹی ایم این وائے اور وائے تو اس کا مطلب کہ اس ٹینسر میں یہ ایلیمنٹ تو موجود ہو گئی ہوگا یعنی یہ اس کا اس ٹینسر میں یہ اس ایلیمنٹ کا پارٹ ہے اب کیا یہ اس کے بھی برابر ہے کیونکہ یہ اس کے تو برابر ہے لیکن یہ اس کے برابر ہے ہے کہ نہیں اور کیا یہ اس کے بھی برابر ہے یہ پوائنٹ ہے اور یہاں پر اسی لئے لکھا ہوا ہے کہ نا ٹھیک ہوئے یعنی یہ ویلیو ٹینسر کے اپنے یہاں دیکھیں یہاں ہم نے نکالی ہے اور یہ ویلیو اس ٹینسر کی یہاں پر جو دی گئی ہے کہ اس کے برابر ہے تو انسر ہے نو اور которые کیسے برابر کر سکتے ہیں وہ ہی ہم کر دے لگے ہم یہ لکھ رہتے ہیں partial derivative of vector b m by partial derivative of by d yn y frame میں یہ میں نے یہ form لکھیا جس جو problem پیدا کرے اس کو میں نے دوبارہ لکھ دیا سب سے پہلے ہم سوال اٹھائیں کہ یہ چیز کیا ہے what is this تو اس کا جواب ہے کہ یہ دیکھئے یہ derivative ہے partial derivative ہے ایک vector کا اور vector ہے covariant form میں لکھا ہوا یعنی سب script کے طور پر m index ڈالی گئے تو v m ایک vector ہے اور یہ اس کا partial derivative ہے کیا ہم v m vector حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمیں اصلی والا جو v m vector کہیں پہ ہے وہ مل جائے تو ہمارا problem solve ہو سکتا ہے وہ ہمیں کہ کہاں سے ملے گا یہاں پہ ہم نے یہ جو ابھی میں نے پہلے بھی copy کیا تھا یہ جو ہم نے covariant form میں ایک tensor کی question یہاں پہ copy کی تھی اور اس کو یہاں پہ change کر دیا تھا یہ دوبارہ copy کرنا ہے اس کو غور سے دیکھیں اسی میں سے ہم v m نکال سکتے ہیں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے ہمیں ایک ایک گرانا ہوگا اس میں سے drop کرنا ہوگا vector کیونکہ یہ tensor ہے rank 2 کا اور single vector ہوتا ہے tensor rank 1 کا تو اس میں سے جب ہم ایک ایک drop کریں گے یعنی یہ ایک drop کریں گے تو پھر rank 2 کا نہیں رہ گا اور vector بن جائے گا simple تو یہ ہم نے ایک drop کر دیا اور اس میں سے ایک index بھی ہم میں اس کو دوبارہ type کر دیتا ہوں اس میں ایک سے ایک index بھی ہم نکال دیتے ہیں اب ایک index ہے r کے اوپر summation کی اور یہاں سے بھی ایک index ہم نکالتے ہیں تو یہ ہو جائے گا t r اور یہاں سے بھی ایک index نکالنے ہوگی کیونکہ یہاں پہ ابھی تک vector اسی form میں لکھا ہو یہ صرف tm مجھے اب دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے یہ بلکہ یہاں پہ tm میں نے لکھ دیا اور یہ ہے vm تو میں اس کا صرف نام ہی symbol ہی change کر رہے ہیں میں اس کو دوبارہ type کرتا ہوں یہ ہے vm وائی فریم میں summation over r اور partial derivative of xr یاد رہے کہ یہ co-variant form ہے ym کے respect سے اور یہ t بھی v ہو جائے گا اور vr ہے t r کی وجہ ہے اور یہ x frame اب ذرا دھیان سے دیکھیں کہ کیا چیز بن گئی ہے یہ بن گیا ہے یہ function یہ vector جو vm ہے وائی فریم میں اور یہ vector کیا ہے یہ vector vm وائی فریم میں frame بھی ایک ویکٹر بھی بھی ہے تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ یہ یہ چیز حاصل کرنے کے لیے یہ چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس value کا derivative لینا ہوگا کیونکہ یہ value ہے پورے اپنے vector vm کی اور partial derivative لینا ہوگا اسی vector vm کا یہاں پہ تو اس کا مطلب اس value کا partial derivative لینا ہوگا اور اب ہم summation کی form میں نہیں لکھتے ہم partial derivative اور اس bracket میں اوپر والی ہے value کیونکہ یہ اسے as it is ہم نے ڈالنے ہے تو یہ copy کر کے اس bracket میں ہم لکھتے تھے اب آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ اب ہو گیا ہوگا کہ آپ کام آسان ہو گیا یعنی اب ہم اس کو apply کریں گے product لیں گے ان کی ان دونوں کے ساتھ دونوں termos پہلی اور دوسری کے ساتھ اور وہ تو ایک simple algebraic طریقہ ہے اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں partial derivative of vector v with respect to dyn وائے فریم میں وائے فریم میں اب اب اس کا product apply کر رہی ہے تو یہ ایک constant کے طور پر ہمیں باہر نکال لیتے ہیں اور الگ لکھ لیتے ہیں partial derivative of xr ڈی وائے ایم اب یہ ہم نے الگ کر لیا تو اب apply کر سکتے ہیں ہم اس کو اس term ہے سو apply کرتے ہیں یہ بنے گی partial derivative of vector vr x میں by dyn پھر پلاس ہوگا اور اب ہم vr کو constant کے طور پر باہر الگ کر لیتے ہیں اور اب partial derivative لے لیتے ہیں ہم پہلی term کا یہ یہاں پہ جو پہلی term میں یہ ہے تو اس کا partial derivative لینے کے لیے یہ operator الگ لکھنا ہوگا کیونکہ ان کی respect value change ہے وہ ہے partial derivative of xr ym یہ product rule apply کرنے کے بعد ہمارے پاس آیا اور یہ جو پہلے میں نے لکھا ہے vrx اس کو کاٹ کر آخر میں اگر لکھتے ہیں تو ایک form ایسی ہمیں نظر آئے گی کہ یہ value ہے اس کا color change کر لیتے ہیں یہ value ہے اس کا color yellow ٹھیک نہیں ہے کونسی tensor کی value tensor tmny کی یہ وہی چیز ہے جو یہ چیز ہے میں اس کو اس کے ساتھ لکھوں تو زیادہ سمجھ آئے گی یہ دیکھئے tensor tmn اس کی value یہ partial derivative of xr by dym then partial derivative of vector vr by dym in x یہ value ساری کی ساری یہ value ہے اس کا مطلب کہ یہ جو tensor tmn y ہے اس کی صحیح true form میں جہاں equality ٹھیک ہے وہاں پہ یہ value actual میں tmn y کی value ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس value کی جگہ پر delete tmn y کو لکھ سکتے ہیں جسٹ ایک algebraic activity پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس tmn y کو یہاں سے کاٹ کر left side میں equation کے sign کے left side میں جا کر paste کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو اٹھا کر right side میں simple algebraic function action اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ tmn y ہے اور یہ tmn y ہے اور پھر یہ value اب ہم نے یہاں پہ substitute کی تھی tmn کے ساتھ سو اس value کی جگہ پہ یہ آ گیا اور ایک اضافی term میں ہمیں نیچے سے اٹھا رہا ہوں ایک اضافی term ہمیں مل گئی ہے یہ اثر چیز جو جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا اس کو میں blue کر دیتا ہوں اب یہ جو اضافی blue term ہمیں ملی ہے اس کو کہتے ہیں christoffel symbol میں الگ سے لکھ دیتا ہوں christoffel symbol r sub nm اور operator ہے partial derivative کا with respect to yn اور partial derivative of xr with respect to dym یہ ہے ہماری christoffel symbol ڈیپ ہم جائیں گے اس میں آگے کہ وہ یہ کیا چیز ہے اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ جو ایک basis vector ہے اور یہ اس کا کیا ہے اسی basis vector کا آپ یوں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں ایک basis vector ہے اگر تو کہ partial derivative of the basis vector e n with respect to dyn یا یہ n کی بجائے اس کو ہم کوئی اور سمیش آگے دیتے ہیں term یہاں پہ ہم اس کو p کر دیتے ہیں یعنی یہ جسٹ ایک وہ ہے index ہے vector کی نمبر بتانے کے لئے تو یہ partial derivative basis vector کا جو ہے یہ اثر میں یہی چیز ہے یہ partial derivative basis vector کا تو اس کو اس فارم میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ میں نے جسٹ بتایا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ christoffel symbol ہوتی کیا ہے christoffel symbol basis vector کا partial derivative ہوتا ہے اب یہ christoffel symbol ہو گئی تو پھر ہم اس کا مطلب کہ اوپر جو tensor بھی ہم نے لکھا ہے tmn y میں equal ہے partial derivative of the vector m with respect to tyn y میں plus یہاں پہ ہم ہم christoffel symbol ہی لکھ دیتے ہیں r nm اور b r x میں یہ جو چیز ہمارے پاس آگئے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ہے co-variant derivative اور اس کو الگ symbol بھی assign ہوئی گئی یعنی اب ہم اس کی الگ symbol لگانے لگیں جو ہے nebula operator کی symbol ہے یہ اور اس کو ہم index دیں گے n ہمارا vector ہے r کے ساتھ جبکہ یہ اب جو ہے یہ co-variant derivative کی فارم لکھی جا رہی ہے co-variant derivative وہ کیسے لکھا جاتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور یہ باقی بھلا جو سسٹم میں اس کا وہ ہی رہے گا partial derivative of vector b with respect to d y n n y plus gamma چونکہ آپ کی christoffel symbol ہے اور nm v r x میں یہ جو چیز اس وقت یہ بہت important equation پوری general relativity کی سب سے important equation میری رائے میں یہ ہی ہے یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں co-variant derivative co-variant derivative of a vector یہ ہے اور co-variant derivative of a tensor بھی ہوتا ہے یہاں پہ یہ vector ہے تو یہ اس کا co-variant derivative لکھنے کا طریقہ ہے یعنی عام derivative ordinary derivative اس کے ساتھ add ہو جاتی ہے اب پیچھے دیکھ کے آئے تفصیل سے یہاں پہ اس کے ساتھ add ہو جاتی ہے ایک term جو کہ partial derivative ہوتا ہے basis vectors کا اور وہ term جو add ہو جاتی ہے وہ ایک نہیں ضرورت کے تحت بڑھتی ہیں جیسے tensor آئے گا تو termیں بڑھ جائیں گی تو وہ terms جو add ہو جاتی ہیں وہ ہے christopher symbols اور اس total expression کو کہتے ہیں co-variant derivative of a vector co-variant derivative of a tensor بھی ہوتا ہے جو کہ اس طرح سے لکھا جائے گا سیم یہی چیز ہوگی نیبل operator بھی ہوگا اس میں اب انڈیکس ہمیں بدلنی چاہیے کیونکہ اب tensor کیلئے ہے اور ہم نے P کر دیا اس کو ڈیل پی tensor T MN tensor کا نام ہے اب frame لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ co-variant derivative of a tensor لکھا جائے تو سیم ایکسپریشن پارشل V کی جگہ پی آجائے گا پارشل T MN کیونکہ V M ویکٹر ہے اور T MN اور پھر with respect to D Y P یہ P آپ کی وہ ہمینڈیکس ہے جو آپ کی co-variant derivative کی ہے اور پھر پلس gamma R اب جو ہے tensor کے لئے تو یہ دو کرسٹوفل سمبل ہیں کیونکہ یہ tensor اس میں دو ویکٹر ہیں تو ایک ویکٹر کے لئے ایک تھی چونکہ دو ویکٹر ہیں تو دو کرسٹوفل سمبل آئے گی تو ایک کرسٹوفل سمبل آئے گی ہوگی R ہی اس کا نام لیکن اس کا سبسکرپٹ میں ہوگا P index اور M index یعنی P یہاں سے لیا ہے اور M یہاں سے لیا ہے یہ مطلب left اوکی اب دوسری کرسٹوفل سمبل کرسٹوفل R اگر ہم دوسری کرسٹوفل سمبل سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ویکٹر بھی ساتھ لکھ رہا ہوا ہے تو اگر ہم دوسری کرسٹوفل سمبل سے پہلے اپنا ٹینسر بھی ساتھ ہی لکھ لیں ٹینسر ٹینسر اپنا ٹینسر کا نام ٹینسر ہو جائے گا اس ٹینسر کی وجہ سے تو یہاں پہ ہمارے پاس دوسری کرسٹوفل سمبل ہے کرسٹوفل یعنی گامہ آر اور ابھی ہوگی یہ نہیں یہ پیچھے میں نے تھوڑا غلط کیا ہے یہ ٹینسر ہے کیونکہ سمیشن اس کے ساتھ ہے وہ دیکھ رہا ہے نا آر ایم یہ ایکس اور یہ آر سمیشن تو یہ آر اور یہ آر سمیشن تو ان کو ایسے ہی رہنا ہے ابھی پھر ایک اور جام آئے گا آر اور اب آئے گا پی ایم اور ٹین یہ ہے ٹینسر کا کوویریٹ ڈریکٹ ہے یہ بہت بیوٹی فول کویشن ہے ٹینسر کا کوویریٹ ڈریکٹ ہے اچھا ہمارے پاس ایک ٹینسر آلڈی ہے جی ایم این یعنی میٹرک ٹینسر اگر ہم ٹینسر کا کوویریٹ ڈریکٹ ہے اس فارم میں دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے تو کیا ٹینسر میٹرک ٹینسر کا بھی کوویریٹ ڈریکٹ ہے اس فارم میں ہوگا exactly یعنی نیبلہ آپریٹر ہوگا پی انڈیکس ہوگی ڈ کی وجہ جی آ جائے گا جی ایم این ہوگا ہر چیز وہ ہی ہوگی اور پارشل ڈریوٹے بھاب جی ایم این ہوگا اور وید ریسپیکٹ ٹو وید ریسپیکٹ ٹو ایکس وائے کچھ بھی یہاں پہ ہم وائے ہی چلا رہے ہیں تو یہ وید ریسپیکٹ ٹو وائے کیونکہ اس وائل کو اوپر وائل کو کو کوپی کر رہے ہیں اور پھر کرسٹوفل سیمبل ر سے سمیشن ہے ر سے پ م اور ٹنسر ج ر ار این اور پھر کرسٹوفل سیمبل ر سے سمیشن کرکے پ ای این اور ٹنسر آر این یہ ہے آپ کا covariant derivative of the metric tensor اچھا اب جو یہ جو کرسٹافر سیمبل ہیں دو یہ اسی لئے دو ہیں کہ ہمیں tensor 2 rank کا ہے ہمارا اور اس میں دو ویکٹرز ہوتی ہیں اب اس کرسٹافر سیمبل کی equation تو ہم پہلے اوپر لکھ چکے ہیں اور وہ میں آپ کو copy paste کرواتا ہوں یہاں پہ یہ کرسٹافر سیمبل ہیں جو ہم نے add کی covariant derivative میں ہم نے پیچھے ان کو drive کیا اور یہ ایک کرسٹافر سیمبل کے لئے اس کا total expression ہے complete expression تو اس second والے equation کو ہم اپنی detailed classes میں دیکھیں گے اب کچھ دیر ہم بات کریں گے mathematics میں concept ہوتا ہے commutator کا یہ ہمیں ضرورت ہے general relativity میں commutator اس concept کو mathematics میں کیا چیز ہوتی ہے فرض کریں کہ ایک commutator ہے ہمارے پاس a, b یہ commutator ہوتا ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ ہے a, b minus b یہ ہوتا ہے commutator اور usually یہ ہوتا ہے کہ a, b minus b, a اگر ساتھ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ automatically equal to zero ہے لیکن this is not always the case کئی دفعہ ہمارے پاس commutator اس شکل میں آتا ہے جیسے یہ commutator ہے to, dx اور ایک function f of x یہ commutator اب یہ commutator zero کے equal نہیں ہے وہ کیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ commutator ہوتا ہے اگر commutator a, b تو پہلے a, b کے ساتھ multiply ہوگا پھر minus ہوگا تو b, a کے ساتھ multiply ہوگا یہ commutator میں جو order matter کرتا ہے اب یہاں پہ ہم اسی ترطیب سے اگر multiplication کریں کہ پہلے ہم d by dx کو f x کے ساتھ multiply کریں اور پھر minus ڈالیں اور پھر f x کو d by dx کے ساتھ multiply کریں تو یہ ہمارے commutator کا expression ہوگا اب یہ equal to zero کیوں نہیں ہے اس کے لیے یہ اوپر والا left side والا میں expression نہیں لکھا صرف equal cosine یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں ہم نے دونوں side وں پہ اضافہ کیا ہے ایک dummy term v کا سمجھ لیں کے ایک vector کا ہم نے اضافہ کیا بہت ہم 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 right side جو right side کے دو term ہیں ان کو دیکھیں تو ایک interesting شکل بنا چکی ہے یہ derivative f x اور v دونوں پر apply اور یہ f x already باہر constant کے طور پر ہے اور derivative dx صرف v پر apply ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ دی پہلے ایک کو constant کر لیتے f x کو پھر dv by dx پلس اب v کو constant کر لیتے اور df of x by dx پھر ہمارے پاس دوسری term minus کے بار پھر اس میں f x تو as it is ہے اور dv by dx x ہمارے پاس یہ ہے یہ پہ آپ دیکھیں کہ یہ term minus کی ہے اور یہ term plus کی ہے یہ آپ اس میں دونوں cancel ہو پیچھے ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ ہمارے commutator کی value اور وہ ہے v کو اب ہم نہیں لکھتے کیونکہ v ہماری term تھی تو d of f d f of x by dx یہ non-zero value یہ ہمیں چاہیے اس طرح کی ایک concept چاہیے ہمیں commutator کا جس میں non-zero value آتی ہے کوئی ہم اس کو use کمپلیٹ ہو گئی تو اب ہم ریچی ٹینسر کو ڈرائیو کرنے کے قابل ہو چکے ہم نے اپنے اوزار پورے کر لی ہے یعنی پہلے ہم نے جو covariate derivative نکالا ہے وہ ایک پرزہ تھا ضروری ریچی ٹینسر کے لیے کرسٹوف اور سیمبل جو ہم سامنے لے کے آئے وہ ریمانڈ ٹینسر آتا ہے اور پھر indexes کے اضافے اور کمی کے بات ریچی ٹینسر میں بدل جاتا ہے تو ہم آج جو کریں گے ریمانڈ ٹینسر ہے لیکن میں اس کو ریچی ہی کہتا رہوں گا کیونکہ یہ ہمارے پرپس کے لیے ریچی ہی ہے سفیشنٹلی اپنا پرپس کرتا آج کے لیکچ زاہر ہمارے ایک لی کلاس میں دیپ چلا جائے گے لیکن ریچی ٹینسر ہوتا کیا ہے یہ جو سرفیس ہے میں پہلی کلاس میں آپ کو دکھائی تھی میں پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جیو جبرا میں آج نیو فائل کھول لیں 3D view لے دیں plane hide کر دیں یہاں پہ کوئی سا function لکھ لیتے f x y equal a sin of b x minus c k plus a cos of b y minus c k یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو i ہے تو یہ surface ہے اچھا اب نوٹ کریں کہ ظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ کروی surfaces جنرل ریٹیویٹی کروی surfaces کی تیوری ہے ریمانی انٹ ٹینسر اور ریچی ٹینسر اس کے کرو کو کتنا کرو ہو رہا ہے معلوم کرنے کے ٹول ہیں اور یہ use ایسی کیے جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلی کلاسوں میں بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے انٹرنزک جیومیٹری کسی surface کی اور ایک ہوتی ہے extrinsic جیومیٹری تو وہ اس کو ایز انٹرنزک object کے خود observer بن جاتے جیسے چیونٹی کا ایک زمین ایک شاخ پہ چلتے چلے جانا اور یہ سوچنا کہ وہ پلین سطح پر ہے یا ہمارا انسانوں کا زمین پہ چلتے چلے جانا اور یہ سوچنا کہ ہم پلین سطح پہ ہیں یہ ویلہ کونسیپٹ کہ اس کو اتنا قریب سے زون ان کر کے اس کرو کو اتنا قریب سے آپ دیکھیں اگر آپ extrinsic لی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یوں لگے کہ اس کے اوپر چیوٹی چل رہی اور سطح پلین ہے کرو نہیں ہے تو یہ جو کرو آپ کے سامنے میں نے سرف را کی ہے اس کو ہم اتنا زون کریں گے کہ بہت ہی بریک جگہ ہمارے سامنے آجائے تاکہ اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو یا ایک چیوٹی کو محسوس کریں اور دیکھیں کہ ہم تو سیدھا سمجھ رہے ہیں اصل میں اگر باہر سے دیکھ جائے تو یہ کرو ہے یہ نکتہ سمجھ نہ ہے اور اس کرو کو ہم نے میجر کرنا ہے یعنی جو انٹرنزک لی اس کے اوپر رہتے ہیں جو چیوٹیاں ہیں وہ کیسے جان سکتے ہیں جیسے ہم انسان پلین سکتے سیدھی سطح ہو اور اس پہ چل رہے ہوں پیدل کیسے جان سکتے کہ ہم ایک کرو سر فیس پر چل رہے ہیں یہ ریمان نے بتایا ہمیں کہ ہم کیسے جان سکتے پیرلل ٹرانسپورٹ کرواتے ہم ایک ویکٹر کو along the x coordinates of the axis یہ کام بہت بہت بڑا مجزہ ہے بہت بڑا قرامت ہے جو ایک سائنس دان میں کر دکھائی اور اس طریقے کو بہت بڑا تفہہ انسانیت کے لئے سمجھ دیکھ چھئے میں ابھی اس سرفیس کی کروی سطح کو قریب لاتا ہوں آپ کو دکھانے کی جو فلیٹ محسوس ہوگی تو ہم اس پہ پلائی کریں گے پیرلل ٹرانس پورٹ اور تب ہم اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے جان سکتے کہ ہم کربی سرفیس پر رہے ہیں جب کہ ہم لگ یہ رہا ہو کہ سرفیس کربی نہیں ایف لیٹ ہے میں یہاں سے ایک بمپ کو کلوز اپ دے رہا ہوں باقی چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں اور یہ بمپ آپ کے سامنے سپلین ستا بنتا چلا جا رہا اور بھی میں اس کو زوم کر سکتا ہوں لیکن یہ دکھانے کے لیے یہ دیاغنل ہے اس کے تھوڑا سا ترچے ہیں اس کے باکس جو بنے ہوئے سکوئر یہ دکھانے دیتا ہوں ورنہ اور بھی زوم ان کیا جا سکتا یہ بلکل فرائٹ دکھائی دینے لگے گی تو جس جگہ پہ میں نے اس کو روکا ہے اس جگہ کی ہم ایک image لئے دیتے یہ ایک ٹکڑا image copy ہو گیا ہے اور آئی world میں چلتے یہاں اس کو paste کر دیتے بہت انٹرسٹنگ مقام آگیا ہے ہمارے لیکچر کر ریمان ٹینسر پھر اس سے رچی ٹینسر اور یہ ہماری جان ہے چیز تو ہم جب ایک ویکٹر اس پہ ٹرانسپورٹ کرواتے ایک ویکٹر ہے فرض کریں وہ یہاں پہ ہے اس کو وائٹ کر دیتے یہ ویکٹر ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پیرلل ٹرانسپورٹ کروائے جائے پیرلل کا مطلب ہے اپنے آپ پر جانے کا مطلب ہوتا ہے پیرلل ٹرانسپورٹ اور ایکس پر چلتے چلے جانا اب ڈی 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 ابھی بھی ڈی 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 اگر پرانے ویکٹر کے اوپر آکے بیٹھ جائے یہ پرانا ویکٹر تھا ایک کھوپی کر لیتے دوسرا ویکٹر اگر یہ ویکٹر اسی کے اوپر آکر بیٹھ جائے تو ریالیٹی میں سرفیس پلین ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا گیپ نظر ہے اینگل پیدا ہو جائے تو سرفیس جو ہے وہ کر ہے یہ توفہ ہے جو ریمان نے ہمیں دیا اب یہ تو کر بی سرفیس ہے لیکن اس وقت میں نے اس کو جس ڈرائنگ بورڈ میں آکے لگایا یہاں پر یہ فلیٹ فارم میں ہے اس لیے یہ اس کے اوپر آکے بیٹھتا ہے تو میں نے اس کو ہاتھ سے ایگزیجریٹ کر کے اس میں کر ڈال دی ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ سرفیس کر بھی ہے اگر میں اس کو یہاں پرلیلل ٹرانسپورٹ کرواتا اس سرفیس پر تو یہ سرفیس کر بھی وہ تھوڑا سا انگل بنائیں گے واپس آنے کے بعد مکمل ہونے کے بعد اچھا میں نے کھولا نہیں ہے اور کلک کرتا رہا ہوں چلے اب میں واپس آگے ہوں تو یہاں پہ آگے بڑھتی تو یہ آپ کا وہ باکس ہے اور یہ آپ نے ترانسپورمیشن کرنی ہے اور یہ آپ کی زہر بہت آپ نے زوم کر لیا ڈیفرنس آئے گا تو وہ کرسٹوفر سیمبل آپ کو بتائے گی کرسٹوفر سیمبل ہی آپ کو بتائے گی وہ ڈیفرنس کتنا ہے اور وہ ہی آپ کا end پہ remant tenser بنے گا اور surface کروی ہونا معلوم ہو اور پورا curvature بھی آپ اسی سے معلوم ہو سکتا اب یہاں پہ کچھ important چیز لکھتے یہ یوں کرتے ہیں کہ دو نام دیتے axes کو x new اور یہ پہلی بار جب transport ہوا vector ہمارا ایسے parallel transport ہوا جب تو یہاں سے point کو بھی نام دے دیتے point a color change کر لیتے ہیں yellow یہ یہ یہاں کھلا کہ اس کونے کا نام a اور دوسرا point b پھر یہ point ہے کیونکہ ہمارا parallel gram ہے اور یہ points ہیں یہ c پھر یہ point یہ d finally واپس transport ہو کی جب پہنچا vector تو اب وہ اگر تھوڑا سا change ہو گیا جیسے کہ اس وقت یہ دو change ہوئے ہوئے یہ اب نام اس لئے change کیا کہ دو vector different ہو گئے اس وقت اور اگر یہ parallel transport اسی کے اوپر آتا تو پھر تو چلے point a ہی رہتا اب بات کر رہے تھے ہم اس distance کی جو point a سے point b تک ہے اور اس axis کو ہم نے کہا x mu تو یہ جو فاصلہ ہم نے point a سے travel کیا transport کر کے یہاں تک point b تک یہ جو فاصلہ ہم نے tag کیا اس کو کہہ سکتے d x mu کیونکہ بہت باریک infinitesimally small ہے جو ہم نے جیو جبرہ میں آپ کے سامنے میں نے zoom کیا اس کو یہ side بھی اس کا اتنا ہی فاصلہ ہے اور یہ side بھی d x mu ہے اب باقی رہا کے دو یہ side ہیں ایک d x mu کر دیتے ہو گئی تو جو difference ہے اس segment میں میں یہاں پہ segment اس کے اوپر بنا رہا ہوں تاکہ میں اس کو manipulate کر سکوں یہ میں white کر دیتا ہوں اور اس کا size یہ کر دیتا اب یہ white دیا dx mu ہے تو یہ ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے یہ white نہیں کرنا چھئے تھا تو یہ پہ پہ چھئے تو یہ vector اگر یہ vector ہوتا تو یہ vc ہوتا اور یہ vd یہ vb a prime ہے ساتھ 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 ہے اور یہ vb vector کی وجہ سے میں نے v لگا دیا ساتھ تو ان کے درمیان جو difference ہے vc اور vd کے درمیان difference ہے dx mu اور vc اور vb کے درمیان difference ہے dx mu اس difference کو ہم پہلے ایک طریقے سے پھر دوسرے طریقے سے بیچے لکھتے ہیں یہاں دیکھئے ہم پہلے لکھتے ہیں vc minus vd یہ والی line vc اور vd ان کے درمیان difference کو minus سے شوق کر رہے تو یہ والی line پھر ان کو minus کرواتے اب یہ پوری line ہے اس line کے بعد اس جیسی یہ نیچے line ان دونوں کے درمیان difference یہ ہے dx new تو اس difference کے دو طریقے سے لکھتے ہیں پہلا طریقہ ہے اس کو میں یہاں لکھ ہوں minus یہ والی line ڈالیں گے تو difference یہ ہوگا so اب یہ والی line minus کر لکھیں vb minus v a اب پھر minus آئے گا کیونکہ یہ دونوں تو ہو گئی مکمل لیکن جو right side ہے یہاں پہ مجھے ایک اور line لگانے چھے right side کے لئے دوسری اس کے مقابل یہاں پہ یہ دو تو ان دونوں میں جو difference ہے وہ dx new ہے اور ان دو yellow line وں میں جو difference ہے dx new ہے اسی کو ثابت کرنے کے لئے ہم نیچے mathematical لکھ رہے ہیں تو minus اب میں ایک بڑی bracket یہاں پہ ڈال رہا ہوں محض اس لئے کہ دوسری side جو ہے vc minus vb اور vd minus vd va کو لکھنا ہے تو اس دوسری side کی وجہ سے میں یہاں پہ یہ bracket ڈالتا ہوں پھر چھوٹی bracket سے آغاز کرتے ہیں اور پہلے vc minus vb پھر minus vd minus va prime اور یہ سارے dv ہیں یعنی وہ difference جو ان دو vector کے درمیان اس کے اور دوسر میچھے آگیا اس vector کے یہ difference ہے dv اب تھوڑا سا الجبرا کرتے ہیں یہاں پہ vc minus vd minus vb plus va minus vc plus vb plus vd and minus minus plus plus minus 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 v a prime یہ da مہین بھی لگا dv اور اب دیکھیں کہ کیا چیز سب سے پہلے تو ہم کچھ terms کو کھاٹ دیتے ہیں vc plus کا ہے اور یہ vc دوسرا minus کا ہے یہ اس کے ساتھ کٹ جائے vd minus کا ہے اور یہ vd plus کا ہے اس کے ساتھ کٹ جائے vb minus کا ہے اور vb plus کا اس کے ساتھ کٹ جائے تو ہمارے پاس جو کچھ بچ گیا ہے وہ ہے d بلینگ کر دیں جو ہمارے پاس بچ گیا وہ dv ہے kis کے equal یہ میں نے v لکھ دیا تھا یا v لکھ ڈ v ہے kis کے equal v a minus v a prime k یہ expression ہمارے پاس آنا چاہیے جب ہم dx mu کو استعمال کر رہے تو ایک بار پھر میں یہ ساری statement ہے یہ نیچے لکھتا ہوں اور اس کے مطابق ہم ان difference کو ڈالتے ہیں جو اس زبان میں ہوں گے dx mu اور dx mu کی زبان تو سب سے پہلے ہے vc minus vd تو یہ ہے vc minus vd اس difference کا نام ہے dx mu اور لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا ہم یہ نیچے لکھتے ہیں vc minus vd vc minus vd یہ ہے dx mu لیکن چونکہ ایک vector transport ہو رہا ہے mu dx mu لیکن ایک vector transport ہو ہمیں اس فارم میں نہیں بلکہ اس طرح لکھنا چاہیے dv by dx mu times dx mu یہ ہے difference vc اور vd اور یاد رکھئے کہ vc اور vd یہ ہے اور difference یہ yellow line dx mu کی فارم اب ہم vb اور v a کا difference بھی اس ہی language میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ same وہی ہے جو اس کا ہے وہ وہ ہی اس کا ہے لیکن vc اور vb کا difference جو ہے mu کی زبان میں لکھا جائے سو اس کے بعد یہ جو ہم نے لکھا اس کے بعد آتا ہے یہ حصہ تو یہ دوبارہ vb اور va ہے یعنی یہ دوبارہ dx mu لیکن ہم اس کو یہاں ایسے لکھنے کی بجائے ہم اور یہ difference چونکہ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی اس کے دھیان سے اس کے اور اس کے درمیان دیکھئے پھر سے یہاں پہ نیچے vc minus vd vc minus vd یہ لائن یہ دوسرا vb minus va vb minus vd یہ لائن دونوں یعنی ان دونوں کے درمیان difference اس زبان میں لکھا جائے اس لئے یہ پوری فارم ہے اس میں vc minus vd تو ایسے آئے گا لیکن یہ minus نیو نیو کے ڈیفرنس سے لکھے جائے گے اس پہلے لکھیں گے ضروری نہیں ہے لیکن اس کو ہم اس فارم میں پہلے لکھیں گے اور ہم لکھیں گے dv by dx new times dx new یہ form ان دو کے درمیان difference کو show کر رہی یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں جیسے کسی rectangle کا formula use کیا رہا ہے a times b تو یہ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک side ہے اور دوسری side اور times ہیں آپ پس